السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم یوکرین اور روس کے درمیان تنازع کی وجہات پر بات کریں گے یوکرین چوبیس اگست انیس سو اکانوے کو مرض وجود میں آیا پہلے یہ سووٹ یونین کا حصہ تھا اس کی بیشتر عبادی عیسائیت مذہب پر یقین رکھتی ہے جس میں سے زیادہ تر آرثوڈکس ہیں یوکرین اور رسیا کے درمیان تنازع کی کئی وجہات ہیں جن میں سے سب سے پہلی یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی خواہش ہے روس کو اس بات پر شدید اختلاف ہے کہ یوکرین اپنا جو کہوں نیٹو ممالک کی طرف کیوں کر رہا ہے اور روس کے دشمن ممالک کس چیز کو ہوا دے رہے ہیں نیٹو کے بنانے کا مقصد ہی روس کو روکنا ہے اس لیے یورپ کے کئی ممالک نیٹو کا حصہ ہیں اور نیٹو میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اسی تناظر میں دوہزار چودہ میں یوکرین اور رسیا کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کی وجہ سے کچھ یوکرین کے علاقے رسیا کے کنٹرول میں چلے گئے لیکن دوہزار اکیس اور بائیس میں صدر بلاد امیر زیلنسکی کی یورپ اور امریکہ کی طرف زیادہ جھکاؤ اور نیٹو میں شمولیت کی خواہش پر شدید اختلافات رسیا کے ساتھ پیدا ہو گئے اور یہی وجہ یہی مین وجہ ہے جس کی وجہ سے جنگ کے خطرات بڑھ گئے دوسری وجہ سویت یونین کی بحالی اور بلا تنبیر پیوٹن کا ویجن ہے یوکرین کیونکہ روس کا یعنی سویت یونین کا حصہ تھا اس لیے روس کی اسٹیبلشمنٹ اور پیوٹن اس کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں پیوٹن ایک محبے وطن ہے اور سویت یونین کو ٹوٹتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بھی ایک جنگ کی بڑی وجہ ہے کیونکہ پیوٹن یہ چاہتا ہے کہ وہ سویت یونین کو بحال کرے اور اس کے تمام پرانے سویت یونین کی جو ممالک تھے ان سے تعلقات اچھے ہیں لیکن ایک یوکرین جس کا جھکاؤ زیادہ تر نیٹو ممالک کی طرف ہے اسی وجہ سے یہ بھی ایک جنگ کی بڑی وجہ ہے جیسری وجہ مذہب ہے یہ ایک پرانا مسئلہ ہے روس میں اکثر اکثریت آرثوڈکس کی ہے اور آرثوڈکس اور کیتھولک میں ہمیشہ مسئلہ رہا ہے استمبول کے بعد ان کی معزز جگہ کیو میں ہیں جو کہ یوکرین کے دور الحکومت ہے جس کی وجہ سے روس یوکرین سے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر کسی دشمن قوتوں کو طاقتور ہونے اور اثر اصوخ رکھنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو اجازت نہ دے اسی وجہ سے روس اور یوکرین کے درمیان ہمیشہ جنگ کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے موسیقی